اس کے بعد کیمرامین کے اوپر حملہ کس نے کروایا اس کو اتنے جو تھپڑ پڑے ہیں وہ کس نے مارے ہیں پس اسی دوران ہی مجھے پہلے پیچھے سے تھپڑ پڑے ہیں پھر گاڑی میں بھی مجھے تھپڑ پڑے ہیں پھر وہ جا کے گر گیا لیٹ گیا نہ کہ این اوکو میں یوں اس طریقے سے اس طریقے سے ایسے کھیچ کے تو یہ نہ کرتا نا پھر ایسے یا پھر آپ اس کو گائٹ کرتے ہیں اب چار پائی جو تھی وہ روم سے باہر بچے کی حالت تو کیسی ہے ماں تو بڑی خوشباش ہے اب کیمرامین کو پر سایا ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگر آپ نیو ہیں تو بیل آئیکن کو پریس نہیں کرتے اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کرتے تو پھر آپ کو یہاں سے فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ یہ چینل ایک ایسی نویت کا ہے کہ اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں گے اس کی ویڈیو پوری دیکھیں گے اپنے دو تین دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے وہ آگے شیئر کریں گے تو ایک سٹرونگ ازما فری ہسپیٹل بننے جا رہا ہے جس میں آپ کی انٹیں لگیں گی اور اس کا عجر و سواب آپ کو ساری زندگی نہیں بلکہ آخرت کے بعد بھی ملے گا تو سودا برا نہیں صرف آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ نیو ویڈیو کوئی پاڈکاسٹ کوئی شو کوئی بھی فنی ویڈیو کوئی سونگ پیارا سا تو کسی کی ہیلپ تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آجائے بات کرتے ہیں شمائلہ جن کے شوہر ہیں جن ایک سیریز چلی ہوئی یہ آپ دیکھ رہے ہیں سٹرونگ ازما کے چینل پہ کہ کس طریقے سے وہ ان کی محبت میں گرفتار ہوئی کس طریقے سے شادی ہوئی کس طریقے سے وہ بچے کی ماں بننے والی ہیں اب جو شمائلہ ہے جن کا شوہر جن ہے اس میں ایک نیا ٹویسٹ آ چکا ہے آگے جل کے آپ کو ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ کیمرہ مین کو مارنے والا کون ہے شمائلہ یا اس کا شوہر جن یا جن کے آگے رشتے دار مارا کنوں نے کیمرہ مین نے خود آکے بتایا ہے کہ میرے پہ حملہ کس نے کیا ہے اور اس کے بعد پھر اس نے منایا کیسے اپنے شوہر کو یعنی کہ پہلے اس نے الاؤ نہیں کیا پھر الاؤ کیا ہے تو انٹرویو دے رہی ہیں ان کو اور انٹرویو اس کے بعد اپنا روم بھی دکھایا ہے پھر شوہر آئے ہیں وہ بھی لائی کیمرے میں ٹیلی کاسٹ ہوا ہے تکیہ کیسے آگے گیا ہے پانی انہوں نے کیسے پیا ہے سارا کچھ پھر اس کے بعد کیمرہ مین کے اوپر حملہ کس نے کروایا اس کو اتنے جو تھپڑ پڑے ہیں وہ کس نے بھا رہے ہیں آج کیمرہ مین سامنے آیا اور اس نے آگے بتایا اور پھر شمائلہ کا کیا ریاکشن تھا اس نے کس طریقے سے کہا ہے کہ آپ کو اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا وہاں نہیں جانا چاہیے تھا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس لیے کاسم کو برا لگا ہے ہوا یہ ہے کہ جب یہ پوری سیریز چال رہی تھی اینکر اور جو آمل بابا تھے وہ اس کے روم میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ جن کی حاضری ہونی تھی انہوں نے کچھ پڑھائی کیا ہے اس کے بعد جن صاحب پہ آ چکے تھے تکیہ جو ہے وہ ایسے یعنی کہ میں نے پہلے بھی بتایا اگر جن خود آتا تو اس نے تکیہ اٹھا کے یوں رکھنا تھا اور اگر آمل سے مخاطب ہوتا تو پھر بھی آواز ہمیں لازمی آنی تھی چاہے وہ آمل کی ہی آواز واپس آتی لیکن وہاں سے رپلائے ہوتا وہ بھی ہمیں ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا اب یہ اینک ہے اگر میں آؤں گی میں یہاں بیٹھوں گی تو میں اینک اٹھا کے یہاں پہ رکھوں گی نہ کہ اینک کو میں یوں اس طریقے سے اس طریقے سے ایسے کھیچ کے آپ لوگوں کے سامنے لے کے آپ نے دیکھا کہ تکیہ یوں جا رہا تھا اس کا مطلب اس کے ساتھ کوئی دھاگا باندھا گیا تھا اور اس کو اس طرح سے گسیٹ کے ایک سائیڈ پہ کیا گیا پھر جو پانی تھا وہ کس طریقے سے ختم ہوا یہ تو اب سمجھ نہیں آئی کامرامین کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ ویڈیو کی ریکارڈنگ کر رہا تھا تو اس کو تھپڑ پڑنے سٹارٹ ہو گئے بس اسی دوران مجھے پہلے پیچھے سے تھپڑ پڑے ہیں کاسم جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا جن جو ہے بیٹھ کے اوپر تکیہ کے اوپر اور یہ باہر چار پائی بچھا گئے ایسے کامرامین کا ہوتا ہے کہ وہ فوکس کرتا ہے کیمرے کے اوپر یہاں سٹول یہاں چہے رکھے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ویڈیو کا انگل یہ وہ ساری چیزیں اس نے کیمرے میں نے چیک کرنی ہوتی ہے کہ اگر میز بان یا خوست باتیں کر رہے ہیں تو ان کا جو فریم ہوتا ہے وہ کیمرے میں نہیں بناتا سارا کام اس کا ہوتا ہے کیمرے میں کا قصور کوئی نہیں تھا وہ کہہ رہا مجھے تھپڑ پڑنے سٹارٹ ہو گئے اس کے بعد میں جا کے گاڑی میں بیٹھ گیا پھر گاڑی میں بھی مجھے تھپڑ پڑے ہیں پھر وہ جا کے گر گیا لیڑ گیا پھر انکر اس کے پیچھے باگ کے گیا اس سے جا کے دیکھا کیمرے میں ان کو کیا ہوا ہے اٹھایا اس کو اور پھر جا کے بلایا ہے اس نے کہا کہ مجھے چکر آرہے ہیں مجھے کچھ ہو گیا ہے یعنی کہ شاید اس کے اوپر سایا ہو گیا ہے پھر شمائلہ کو وہاں پہ بلایا گیا ہے شمائلہ جا کے گئی ہے دونوں نے جا کے پوچھا کہ ہوا کیا ہے پھر اس نے کہا کہ میں بات کرتی ہوں کس سے بات کرتی ہوں اپنے شوہر سے کہ وہ زیادتی نہ کریں کہ انہوں نے خود ہی اپنے گھر پہ بلایا پوری ٹیم کو انکر جو ہے پوری ٹیم کے ہمراہ جو گئے ہیں اور جا کے انہوں نے ریکارڈنگ شروع کیے اگر وہ ٹیم کے ہمراہ آئے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا کیمرہ میں ایک عامل بابا بھی لے کے گئے عامل بابا کو اس لیے لے کے گئے تھے تاکہ وہ جو ہے نا اس بات کی تصدیق کر سکے تردید کر سکے کہ اس گھر میں جن کی واقعی حاضری ہوئی تھی اور وہ اس سے مخاطب ہو سکے کچھ questions کے answer لے سکے لیکن وہ چونکہ unfortunately کیمرہ میں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو ان کو وہاں سے answer جو ہیں وہ نہیں ملے انہوں نے وہیں پہ wind up کیا اب شمائلہ صاحب آئی ہیں انہوں نے آکے کیمرمن سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا اچھا اب مجھے سمجھ آئی ہے آپ جو ہیں ان کی چار پئی پہ بیٹھ گئے تھے کن کی چار پئی پہ جو جن ہیں جن تو بیٹھ پہ بیٹھا ہوا تھا اور اب یہاں پہ ایک بات سوچنے والی یہ بھی ہے سب سے پہلے انٹرویو میں شمائلہ نے کہا تھا کہ ان کی ملاقات جب بھی ہوتی ہے ایک مخصوص کمرہ ہے ان کا بیڈ روم ہے اس کے علاوہ وہ کہیں نہیں بیٹھتے اس کے علاوہ وہ جاتے بھی کہیں نہیں وہ اس کمرے کے اندر آتے ہیں وہیں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے اور وہیں سے وہ پھر ان کو اگر لے کے جانا ہو تو وہ کس طریقے سے جاتے ہیں یہ نہیں پتا کہ وہ باہر کیسے گھومتے ہیں لیکن وہ ایک مخصوص کمرے سے کہیں نہیں جاتے ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہیں اب چار پئی جو تھی وہ روم سے باہر تھی تو جن صاحب جو تھے کہتی اچھا میں بات کرتی ہوں اپنے شوہر سے یہ زیادتی ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ کب تک سیریز چلے گی مجھے لگتا ہے بچہ پیدا ہونے تک یہ انٹرویو ہوتے ہی رہیں گے اور بقاعدہ طور پر ڈاکٹر کے پاس ہر مینے جا کے چیک اپ بھی کروایا جائے گا کہ بچے کی حالت اب کیسی ہے ماں تو بڑی خوشباش ہے بچہ گروت کر رہا ہے نہیں کر رہا کچھ دنوں بعد خدا نہ خواستہ سننے کو یہ نہ ملے کہ بچہ جو ہے وہ ڈین سی ہو گیا کچھ ایسا ہو گیا کہ جن نے کچھ گصے میں آگئے تھے یہ انہوں نے ایسا کر دیا یہ ابھی تک سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ڈرامے بازی ہو رہی جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد انٹرویو کریں گے جن کا اور آپ لوگوں کے سارے قویقوں 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 کے س انشاءاللہ کریں گے تو مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہوتا ہے کیونکہ اتنی لمبی سیریز نہیں چلنی چاہیے کہ اب کیمرہ مین کے اوپر سایا ہو گیا ہے یعنی کہ قاسم اب اس کو تنگ کرے گا یا انکر کو تنگ کرے گا عمل بابا کو کر نہیں سکتا کیونکہ عمل بابا خود پڑھے لکھے ہوں گے اور ان کو پڑھائی کر کے کچھ کر بھی سکتے ہیں کچھ لوگوں نے جنوں کو قید کیا ہوتا ہے یہ بھی میں نے دیکھا کچھ لوگ الٹی پڑھائییں پڑھتے ہیں کچھ لوگ یعنی کہ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں پرفیوم بغیرہ لگا کے یا ایسی چیزیں جہاں پہ جا کے جن ان کو تنگ کرتے ہیں جنات جو ہوتی ہے باہر کی ہوایی چیزیں سنا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ آندھی طفان کے اندر بھی تنگ کرتے ہیں لیکن یہ وادی کشمیر میں ملنے والا جن کہیں کشمیر کا کوئی پتھان لڑکا تو نہیں جو اس کے اوپر فدا ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو جن بتا رہا ہے اور اس نے اپنی فیملی کو بھی گھر سے شمائلہ نے نکال دیا کیونکہ یہ بھی اچھی بات نہیں ہے حصہ مانگ رہی تھی پھر پورے گھر کے اوپر قبضہ ہو گیا کیا یہ پروپٹی ہتھیانے کے لیے سب کچھ ڈراما تو نہیں رچایا گیا کچھ ایسی چیزیں کر دی جاتی ہوں گھر کے اندر جب گھر والے ہوں تو وہ پریشان کرتی ہوں برتنوں کو ایسا کر دینا یہ وہ میں نے ایک دیکھی تھی ویڈیو اس میں جن نے لڑکے کی ٹانگ توڑی تھی وہ کیسے توڑی تھی یہ میں آپ کو کل کی ویڈیو میں بتاؤں گی یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے اور کس طریقے سے اس نے ٹانگ توڑی تھی پھر اس کو وہ کہاں لے گئے تھے اس کی ماں کو اور ماں سے بدلہ لیا گیا جنوں نے یہ سارا معاملہ کیا تھا کہ وہ ان کی شادی پہ نہیں آئی تھی کچھ ایسا چکر تھا لیکن یہ پہلا جن ہے کہ جو ایک انسانی لڑکی سے شادی کر کے اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو ان قریب ایک پورکاست ہونے لگا ہے لیکن خطرے سے باہر ہیں کیمرہ من لیکن ان کے اوپر سایا ہو چکا ہے اب وہ کیسے کیسے ان کو تنگ کریں گے یہ آگے چل کے پتا چلے گا فیلال شمائلہ جو ہے وہ کابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کیمرہ من کو چھوڑ دو یہ کہانی میں ٹویسٹ ہے جاننا چاہتے ہیں اب آگے کیا ہوگا تو جڑے رہیے میرے ساتھ اللہ حافظ